مسلکِ آلہ حضرت سلامت رہے یا خدا چرخِ اسلام پر تابد میرا تاجِ شریعت سلامت رہے مسلکِ آلہ حضرت سلامت رہے اے بریلی میرا باغ جنت غتو یعنی جلوہ گئے آلہ حضرت غتو مسلکِ آلہ حضرت سلامت رہے مسلکِ آلہ حضرت سلامت رہے مسلکِ آلہ حضرت سلامت رہے اے مسلمان تو کیوں پریشان صاحب زادہ حسین رضا صاحب نے کیا تھا اس کے بعد ہماری طرف سے یہ پیغام تھا کہ محقف تحلیلی طور پر دونوں احباب قبلہ مفتی صاحب اور قبلہ آپ کی طرف سے تحلیلی طور پر آئے آپ نے ہمارے اوپر جامعہ رسلیہ آ کر مضربوں کی روایت قائم کی قبلہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی نمائیتہ بھی بیج دیتے تو ہمارے لیے وہ بھی بہت بہتر تھا لیکن ہم آپ کیونکہ خود تشریف لے کر رہے ہیں ہم اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے شیخ الحدیر صاحب کی طرف سے آپ کو خاص طور پر خوشام دیت بھی کہتے ہیں اور جو آپ کی ٹیم ساتھ آئی ہے اس کو بھی خوشام دیت کہتے ہیں جانبی رسولیہ کی انتظامیہ کی طرف سے میں مستمس ہوں کہ ہم نیویہ کی ٹیم اور حضرت کے تجریز کنوں کا جو علاوہ ہیں ان کے علاوہ تمام احباب یہاں پر تشریف لکھیں گے اور ہم نیچے جا کر انتظام معاملات اور لوازمات پہ کرنیں گے اور پھر ان شاندہ و عزیز جنہ وہ بزید بات اپنے پر ہوگی آپ یہاں پر تشریف رکھئے ہم پھر پہلے سورت کے جماعت کے اس عظیم اور قدیم ادارے کی طرف سے جب انا اور ماہ جو ساتھ تشریف آئے ہیں یہاں پر تشریف آئے ہیں یہاں پر تشریف آئے ہیں کنز العلماء اشرف العلماء حضرت مولانا محمد اشرف آصف جلالی صاحب صاحب زادہ والا شان محمد حسین صاحب شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد سعید قمر صاحب صاحب زادہ والا شان محمد حسن رضا صاحب اور دیگر معزز اور محترم علماء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے سچی بات زیادہ حقدار رکھتی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے سچ کی پیروی کرنی چاہیے میرے برادر محترم مناظر اسلام حضرت مولانا محمد سعید احمد اصف صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور والد صاحب کی جگہ پر بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں میں یہ کہا کرتا تھا آج ہم جو سنی لگے پھرتے ہیں وہ ان کی برکت سے لگے پھرتے ہیں لیکن اس مسئلے میں چونکہ وہ خطا پر ہیں حق پر نہیں ہیں اس لیے میں نے حق کا ساتھ دیا ہے اور میں آپ کے ساتھ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز احل سنت جامعہ رضویہ مظہر الاسلام کے اندر بہت بڑے کاز کے لیے اس وقت ہم اس اجلاس میں اور اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں حضرت محدث آزم پاکستان حضرت مولانا امام محمد سردار احمد قادری قدس سیر العزیز جن کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ ملا آج ان کے مرکز میں حاضری یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اس وقت اس جامعہ کے محتمیم حضرت سہبزادہ محمد حسین رضا صاحب زیدہ شرفوہو بھی رونک افروز ہیں اور جامعہ رضویہ کے پرنسپل حضرت سہبزادہ محمد حسن رضا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور جامعہ رضویہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب زیدہ شرفوہو بھی رونک افروز ہیں مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب اور دیگر سارے احباب تشریف رکھتے ہیں آج بڑے اہم مقصد کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے مولانا محمد سعید احمد اسعد کے ساتھ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو جاری ہے آج کا دن مناظرہ کے لیے تیہ کیا گیا اور ساتھ یہی جگہ مناظرہ کے لیے موین کی گئی اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا اور سہفزادگان نے اپنی طرف سے ایک بہت جامع اعلان کیا جس کی روشنی میں کہ بہترین طریقے سے انتظامات ہوں اور فیصلہ کن مناظرہ ہو یہ اعلان یقیناً اہل سنت کی امیدوں کا محور بنا تو بندانا چیز اس اعلان کے مطابق ان کے اس مرکز جو ہمارا سب کا مرکز ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے آج میں اپنا موقف تحریری طور پر دینے کے لیے یہاں حاضر ہوں جو ابھی میں حضرت کے سپرد کروں گا اور دوسری طرف سے بھی موقف کے لیے انہوں نے جو شیدود رکھا ہوا بھی وہ خود آپ ارشاد فرمائیں گے اور اس سلسلہ میں آگے کیسے یہ ساری بات چلے گی تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے عظیم اصلاف قرآن و سنت کی روشنی میں اس نظریہ پر قائم رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم اروح میں بھی نبی تھے آج بھی نبی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ولادت باسعادت بھی نبی تھے آج بھی نبی ہیں بچپن اور جوانی کے ہر ہر لمحے میں وحی کے نزول سے پہلے اور وحی کے نزول کے بعد وسال مبارک سے پہلے اور وسال مبارک کے بعد آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے نبی ہیں اور یہ قطی عقیدہ ہے تمام اہل حق کا عقیدہ ختم نبوت میں کروڑ کے کروڑویں حصے میں اگر کوئی کروڑویں مرتبہ اس میں شک کرے تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا خاتم النبیین ہونا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک تیشدہ عقیدہ ہے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عوض عظیم اس کا اس کا ٹکراؤ ہے مطا وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَة نبیین سے متعرض نہیں مانا کسی نے خاتم النبیین کے مقابلے میں اول نبیین کو نہیں سمجھا بعض نے یہ کہا یہ بریلوی جو ہیں آل سنت جو ہیں یہ غلوب کرتے ہیں وہابیہ کی طرف سے بڑے بڑے کٹر وہابی لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی وجہ سے پھر عقیدہ ختم نبوت ختم ہو جائے گا تو یہ امت کے اندر کسی کا بھی کول نہیں اور اس کی وجہ سے پہلے تو عام ایک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے اول انبیاء ہونا اول نبیین ہونا اور اس کے لحاظ سے جس قدر خاتم النبیین کا وصف ہے قطی وہ دلائل یقیناً اس کے ساتھ ہیں لیکن سرکار کا تو ہر وصف مانتے ہیں لیکن یہ جو موقف اختیار کیا گیا کہ اول نبیین ماننے سے خاتم النبیین ماننے میں فرق آتا ہے اس سے سارے اکابر اسلاف جو ہیں ان کی عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگتی ہے اور ان کا عقیدہ ختم نبوت جو ہے اگر ان کا موقف مانا جائے تو ان تمام کو مازاللہ منکرین ختم نبوت ماننا پڑے گا اس بنیاد پر یہ جو ان کی غلطی ہے یہ بہت بڑا ایک نیا فطور ہے اس معاشرے کے اندر کہ جس کا پہلے کوئی بھی قائل نہیں تھا یعنی وہ صاحب تحقیقات کا ایک موقف تھا اس سے کہیں آگے جا کر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جس کے اندر یعنی یہ اگر اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں تو انہیں حکم لگانا پڑے گا صرف مجھ پر نہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ پر اور تمام آئیمہ پر کہ جو اس پر قائم ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انبیاء کرام علیہ وسلم سے متقدم ہے سرکار کو عالم ارواح میں نبی بنایا گیا سرکار بوقت ولادت بھی نبی تھے ان لفظوں کے ساتھ سیکڑو آئیمہ کا عقیدہ جو ہے وہ دلائل سے ثابت ہے اور آیات سے اس پر استدلال موجود ہے لہذا یہ عمومی طور پر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو جی ایک ذنی عقیدہ ہے ایک مفتی صاحب کا کول مجھے پہنچا کہ فرو اسی بات ہے اس پر مناظرے کی کیا ضرورت ہے لیکن میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس وقت وہ اول نبی ین ماننے کو انکار ختم نبوت قرار دے رہے ہیں تو یہ مسئلہ سیریس ہے بہت زیادہ اس بنیاد پر انہیں اول نبی کی نفی پر پھر وہ دلیل پیش کرنی پڑے گی جو خاتم نبی کے اقرار پر دلیلیں موجود ہیں اس لیول کی دلیل لانی پڑے گی اپنے اس موقف کے لحاظ سے جو موقف انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے یعنی ضروریات دین میں وہ لے آئے ہیں اس چیز کو کس کو اول نبی کی نفی کرنے کو جو کہ نفی ہوگی تو پھر ختم نبوت کا اقرار ہوگا اس بنیاد پر یہ جو ایک نیا موقف پوری امت میں جس کا پہلے کوئی قائل نہیں تھا اگرچہ لوگ قائل تھے دیگر فرقوں کے جو چالیس سال سے پہلے نبوت نہیں مانتے تھے مگر وہ اس کو زیادہ سے زیادہ غلوف سے تعبیر کرتے تھے مگر وہ اس کو ختم نبوت کا انکار نہیں کہتے تھے سوائے اس ایک دیوبندی مناظر کے جس کی آڈیو سامنے آ چکی ہے ابن تیمیہ تک اس بات کا کوئی کائل نہیں تھا جو تانہ یہ اپنی زبان سے اکابرین اہل سنت کو دے رہے ہیں اور جو حدیث پر یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ساری حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایسا کیا گیا ہو کہ اس کو آیت کے متارش سمجھا گیا ہو کبھی بھی ایسا حدیث کی کہنچی چلائی جا رہی آیت کی اوپر اور حدیث سے جو ہوتا ہے ہو جائے ہم نے تو آیت کو ماننا ہے ایسا کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا یہ ان کی اپنی ایک گھڑی ہوئی سوچ ہے یا اس ایک زہریل مناظر کی جس کے ساتھ ان کا کوئی میں سے ایک قطی عقیدے کے لحاظ سے ان کا موقف ان کی اقوال کی روشنی میں سامنے آ چکا ہے اور اس لحاظ سے یہ مناظرہ ازاد ضروری ہے ویسے تو اگر سرکار کی شان غنی ہو پھر بھی اب کتنے سرکار کے اوصاف و کمالات ہم درود تاج میں بیان کرتے ہیں تو کوئی کیا وہاں مطالبہ ہوتا ہے کہ قرآن سے آیت پیش کرو تو پھر درود تاج پڑھو تو بڑے بڑے مفتیان کرام یا کسی منصب پہ پہنچنے والے لوگ ان کے منصب کا اگر انکار کر دیا جائے تو وہ پھڑک اٹھتے ہیں کہ میں فلان چیز کا چیرمین ہوں مجھے چیرمین کیوں نہیں کہا گیا میں فلان ادارے کا صدر ہوں مجھے صدر کیوں نہیں کہا گیا تو اپنے چھوٹے سے منصب کے لیے تو تڑپ پڑے اور سرکار دعالم صلی اللہ سلم کے اس عظیم منصب کے لیے جو رب زل جلال کی طرف سے سرکار کو عطا کیا گیا اتنی تم نہ کرو کہ مناظرہ شروع کر دو تو ایسی بات ہرگز صحیح نہیں ہے چونکہ سرکار کا کوئی ایک وصف رسول اکرم صلی اللہ اللہ سلم کا کوئی ایک وصف جو ہے آج اگر اہل سنت اس سے دست بردار ہو گئے ماذا اللہ کسی کے کہنے پر تو یہ ایک دروازہ کھل جائے گا اگرچہ یہ جو اصول دین ہیں اور اس انداز میں کہ جو ضروریات دین ہیں ان میں کوئی شمار نہیں بھی کرتا تو یقینا اہل سنت کا صدیوں سے یہ شعار ہے کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام فہنہو یزہرن انوارہ لناس فی ظلمی تو یہ شمس کو اگر مانا ہی نہ جائے تو کواقب کیسے ہوں گے اور پھر آگے وہ نور کیسے تقسیم ہوگا اس واسطے یہ پوری تاریخ یال سنت کے خلاف ایک آواز ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سہب ذات گان کو کہ انہوں نے اس درد کو محسوس کیا اور اس مناظرے کو جیسا اس کا حق ہے اس طرح کروانے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے اعلان کیا کتنے لوگ ہیں اس وقت وہ مسئلت اختیار کیے ہوئے ہیں بولی نہیں رہے آئی نہیں رہے اور ان کے پاس ٹائم ہی نہیں شاید کہ وہ یہ ساری بات سمجھے کہ ہو کیا رہا ہے تو میں یہ سادت سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنا تحریری موقف پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں یہ قبلہ صاحب کے میں سپرد کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جس طرح آگے یہ شیڈول بنائیں گے اللہ کے فضل سے ہم مخالف مناظر کی ہر ہر دلیل کا جواب دیں گے اور بالکل یہ جو فتنہ ہے اس کا کلا کما کریں گے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس طرح کہ جہاں جہاں بھی فتنے ہیں ان کے مقابلے میں اٹھنا سٹینڈ لینا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے اگرچہ جتنی بھی گالیاں ملتی رہیں جو کچھ بھی کہا جاتا رہے تو اس پر ہم کبھی بھی پسپائی نہیں اختیار کریں گے آگے بڑھیں گے اور آج اس مرکز کے لحاظ سے جو اعلان تھا اس پر عمل کرتے ہوئے میں یہاں آیا ہوں ورنہ میرے سارے ساتھی کہتے تھے کہ وہاں سے اتر کیا سیدھا جہاں میں آمینیہ جانا ہے تو میں نے کا میں چلا جاتا ہوں لیکن کون جج ہے وہاں پر جو بات سنے گا کون فیصلہ کرے گا اور کون موقع دے گا کہ ہم وہاں پر اپنا موقع پیش کر سکیں گارنٹی کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تجھ پہ اعتماد نہیں تمہارے ساتھیوں پہ اعتماد نہیں تو جو ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے تو ہمیں ان کے لحاظ سے کون اعتماد دلائے گا اس بنیاد پر آج اگر کوئی وہ بوگس کاروائی کرتی ہیں یا جشن مناتے ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی سہب سہب اپنی جو پالیسی ہے وہ واضح کر دیں گے اللہ کے فضل سے ان کی نگرانی میں یہ تاریخی مناظرہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم مشن کے اندر کامیابی عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین یدی یا خاتم الانبیاء ایو المرسلین لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا بینشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا ہم دو سلات کے بعد انتہائی عزت اور تقریم کے لائق کنز العلاماء اہل سنت کے عظیم مفتیان ازام شیوخ الحدیث ودیگر شورکائے مجلس قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکات ام القدسیہ کا سب سے پہلے ہم سمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جہاں پر جامعہ رزویہ مظہر اسلام کا اہل سنت و جماعت کے عظیم بزرگوں اور علماء کے ساتھ تعلق ہے یقیناً بالواسطہ یہ اپنے گھر تشریف لائے ہیں اور اس پر ہم چشم ما روشن دل ما شاد ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں جامعہ رزویہ کی پوری انتظامیہ جس کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے دو دن پہلے اس مرکز کی طرف سے اعلان کیا تھا کہ جو مناظرے کا معاملہ ہوا ہے اس میں دونوں اطراف سے دو دن کے اندر جس میں آج یقم تاریخ کا تیہ کیا گیا تھا کہ یقم تریخ ختم ہونے تک اور دو شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف سے موقف تحریری طور پر آجائے یا کسی نمائندے کے ذریعے آجائے اس کے بعد جامعہ رزویہ کی انتظامیہ مناظرے کی شرائط دو ہر دو بزرگوں کی خدمت میں بھیج کر اپنا قاصد تیہ کر لے گی اور اس میں وقت بھی اس کا تأیم کر دیا جائے گا اب قبلہ ڈاکٹر شرف حصب جلالی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم مرکز اہل سنت میں مناظر اسلام حضرت اللہ مہ ڈاکٹر آب جلالی صاحب کو بھی خوش حمدید کہتے ہیں وہ بھی ساتھ تشریف لائے ہیں اور دیگر علماء جو تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنا موقف جس طرح کہ آپ سماعت فرما رہے تھے زبانی طور پر بھی اس کا اظہار فرما دیا اور تحریری شکل میں بھی یہ ہمارے پاس جمع کروا دیا ہے امانتا اب چونکہ اس کے ہم نے فائنل دوسری طرف سے آج ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے پہلے محترم جناب علامہ سید احمد اصد صاحب اپنا موقف خود یا اپنے نمائندے کے ذریعے یہاں پر جمع کروا دیں گے جیسا کہ اس دن میں نے اعلان کیا تھا کہ اگر دونوں اطراف کی طرف سے ایک بھی سائیڈ سے ہمیں تحریری طور پر اطلاع نہیں دی جاتی تو پھر اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی سب سے پہلے ہم اپنا فیصلہ دینے کے مجاز ہوں گے کیونکہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ گمبد خزرہ کے مکین کی عزت و ناموز کا ہے جو ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں ہماری روحوں کے بھی مالک ہیں ہمارا سب کچھ رسول کرم کی عزت و ناموز پر قربان اس لیے ہم وہ فیصلہ باہر صورت دیں گے تاکہ امت کے اندر اور اہل سنت کی جماعت کے اندر مزید کوئی انتشار و افتراق نہ پھیلایا جا سکے میں یہاں پر یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے سرپرست اہل سنت کی مجاہد صاحب زادہ محمد حامد رضا صاحب زیدہ شرف وہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی ارز کیا تھا بیمار ہے اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت امام الانبیاء کے تصدق انہیں شفائی کلی عطا فرمائے میں یہ عرض گزار ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف نہیں لا سکے اور لیکن ہم ان کی نمائندگی بھی کرتے ہوئے جامعہ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک انتہائی حساس اور اہم معاملہ دیکھئے قبلہ صاحب حبیب صاحب یہاں پر تشریف لائے ہے ان کا رشتہ جامعہ رضویہ مظہر اسلام کے ساتھ انتہائی عقیدت محبت اور احترام اور یہ بہمی احترام ہے یہ ایک سائیڈ سے احترام نہیں ہے میں حضرت کی خدمت محرز کروں گا کہ بعض سازشی اناثر نے جس کو یقیناً حضرت بھی میری بات سے اتفاق کریں گے اور ان کے جملہ تلامیزہ اور ارادت مندگان بھی اس بات سے اتفاق کریں گے سازش ہی اناثر نے حضرت فقیح اثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عظیم فیض یافتہ محدث عظم پاکستان قبل مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نہیں حضرت کو دل و جان سے حق تو یہ ہے کہ ہم انہیں ان کی مقام اور مرتبے کو ملحوظہ نظر رکھتے ہوئے سٹیج پر بٹھائیں لیکن ہماری بدقسمتی سمجھ لیجئے یا کچھ وہ کہتے ہیں کہ منصف کے بھی پری ریکزٹ ہوتے ہیں کچھ ازنشلز ہوتے ہیں کچھ اظہار اوپر دورہ دی شریف میں فرمایا تھا وہ ابھی تک ان کی انفرادی اعتبار سے جمع ہو چکا ہے جامعہ کی انتظامیہ اگر رات کو دوسری طرف سے موقف آگیا فابحہ اگر نہ آیا تو کل جمعت المبارک کا عزیم دن ہے اور پرسو ہفتے کے دن انشاء اللہ عزیز مرکز اہل سنت جامعہ ارزویہ کی طرف سے اس مناظرے کے حوالے سے حتمی نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا جامعہ ارزویہ کی پوری انتظامیہ اہل سنت کے اس عظیم پلیٹ فارم کی نمائندگی کرتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ یہ دو ٹوک الفاظ میں اعلان کر رہی ہے اور میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ عرض گزار ہوں کہ آج یکم تاریخ ہے چونکہ مناظرہ یکم تاریخ کو تیہ پایا تھا ہم نے درمیان میں ہر دو بزرگوں کی خواہش پر مداخلت کی اور آج یہ اعلان کر دینا چاہتے ہے پچھلے اعلان کے تناظر میں کہ کوئی شخص اپنی فتح کا اعلان نہ کرے اور اگر فتح کا اعلان ہوا تو اس کا مرکز کے ساتھ اور اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا کیونکہ وہ اعلان تو بتفصیل جو ہم نے کیا تھا ان کی قدمت میں پہنچ چکا ہے تو وہ اخلاقی طور پر بھی کسی فتح کا جشن منانے کے مجاز کوئی شخص بھی نہیں ہے ابھی حضرت کا تحریری موقف آ چکا ہے دوسری طرف سے جیسے میں نے ارز کیا ہم اس کے منتظر ہیں اگر آگے اگر نہ آیا تو میں نے دوسری صورت میں آپ کو ارز کر دیا اور میں نے جس طرح پہلے ارز کیا کہ مولانا سید احمد اصد صاحب اگر اپنا موقف یہاں پر لے کر جام رضی میں تشریف فرما دیکھیں انہوں نے خود بھی فرمایا اور اس میں پوری دنیا جانتی ہے اہل علم دانش جانتے ہیں کہ وہ خود بھی یہاں سے اقتصاب فیض اصل کر کے گئے ان کے والد گرامی علی رحمہ جو پیدا ہوئی تو اس کے حوالے سے ہم اپنا اعلان حتمی ہفتے والے دن ہفتے کو یہ شرائط کے ساتھ اور مناظرے کی تاریخ کے ساتھ جام ارزویہ کا نمائندہ یا قاصد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا اللہ رب العزت سرکار دعالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سالت پہ لاکھوں سلام ہم دو صلی اللہ کے بعد انتہائی کا علیہ احترام علماء کرام حاضرین مجلس پہلے اس حقیقت کا اظہار کہ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے جام ارزویہ مذہر اسلام کے جانب سے جو مناظرے کی حالیہ لہر دوڑ رہی تھی اس میں اس مرکز اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے تمام جام ارزویہ کے جلیل القدر علماء ذمہ داران کی مشاورت سے دو دن پہلے یہ اعلان کیا تھا میں بلکل مختصر بات ارز کر رہا ہوں یہاں پر کوئی جلسے کے شرعقہ نہیں ہے سب علماء ہیں اور اس نیت اور اس خواہش کے ساتھ آئے ہیں کہ ان کے سامنے لاحے عمل پیش کیا جائے کہ آج کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور کیا ہونے والا ہے دو دن پہلے ہم نے جام ارزویہ کی طرف سے یہ ارز کیا تھا کہ ہر دو علماء اپنا موقف آج دن ختم ہونے تک دو سے پہلے جام ارزویہ مظہر اسلام میں جمع کروا دیں گے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خوش آمدیت کہا بھی ہے کہتا ہوں حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف اہو کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی رفاقہ تشریف لائے ان کے برادر اسگر محترم جناب عبد جلالی صاحب مناظر اسلام تشریف لائے ان کو کہ وہ یہاں پر باقاعدہ طور پر تشریف لے آئے انہوں نے وربلی بھی زبانی بھی اور تحریری طور پر بھی موقف جامعہ ارزیہ کی انتظامیہ کے حوالے مجھ گنے گار کے تصدق سے فرما دیا ہے اب جیسا کہ ہم نے ارز کیا تھا کہ دو ایام کے اندر اندر یہ جمع فرما دے دونوں فریقین ہم منتظر ہیں اور اسی طرح سے خوش آمدیت کہیں گے محترم جناب سعید احمد اصد صاحب کو مددہ ظلہ علی کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اپنا موقف تحریری طور پر دیں اپنے نمائندے کے ذریعے بھیجیں ہم منتظر ہیں آج رات بارہ بجے وہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی آج رات تک اگر ان کا موقف پہنچ گیا فابحہ اگر نہ پہنچا یا کسی وجہ سے انہوں نے نامناسب خیال فرمایا تو اس کے بعد کل چونکہ جمعہ المبارک کا دن ہے تو ہفتے کے روز اگر یہ موقف آ گیا تو اس صورت میں بھی اور اگر کسی وجہ سے ان کا موقف نہ آیا مولانا سعید احمد اصد صاحب مددہ ظلہ علی کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر ان کا موقف نہ آیا تو پھر مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ مظہر اسلام کی انتظامیاں ہفتے کے روز عوام اہل سنت کو اس مناظرے کے حوالے سے حتمی فیصلہ بھی سنا دے گی اور یہ بتا بھی دے گی کہ اہل سنت و جماعت کے قابرین کا عقیدہ کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا ہے شاہ عبدالعق محدث دیلوی کا موقف کیا ہے حضرت امام اہل سنت غیرت کے امام عشق و محبت کے امام سنیوں کی جان و شان عشق امام احمد رضا کا موقف کیا ہے اور نائب امام اہل سنت محدث اعظم پاکستان وہ محدث جس کے ہاں زانوے تلمز تہہ کر کے مملکت خداداد پاکستان میں کسی بھی عالم نے اتنے محدث پیدا نہیں فرمائے رسول اکرم کی جن پر خاص نظر فرمایا ان کا موقف کیا ہے اور دیگر کابرین کا موقف کیا ہے اور تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے اور ہمارے اسلاف کا جو معاملہ وہ کیا ہے اگر موقف نہ آیا تو اس صورت میں اگر موقف آ گیا تو پھر کیا صورت بنے گی ہفتے کے روز پھر بھی جامعہ رضیویہ کی انتظامیہ کی جانب سے جامعہ رضیویہ کی انتظامیہ جس میں ہمارے سر پرست عالی اہل سنت کے مجاہد صاحب زیادہ محمد حامد رضا صاحب دامت برکات ملالیہ فیضی آفتہ حضور سیدی محدث عظم پاکستان استاذ العلماء اور شاید ہر دو فریکین میں سے شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ سعید کمر سیالوی صاحب اور باقی صدر مدرس جامعہ رضیویہ مزر اسلام حضرت علامہ مولانا سلطان چشتی صاحب کی طرف سے ہفتے کے روز یہ بتا دیا جائے گا کہ مناظرے کی یہ شرائط ہے اور ہمارا نمائندہ اگر وہ لبیت یا رسول اللہ لبیت لبیت میں اس نشست میں علامہ جہاں پر تشریف فرما ہے کنزل علامہ حضرت علامہ و مولانا دکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب مداز اللہ علی کو یہاں پر تشریف رانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور جیسے کہ میرز کر رہا تھا اور اگلا لائح عمل قوم کو دینا ہے پاکستان قبی سرسکر عظیم اور حضرت عاجی حضرت قریم صاحب قبی سرسکر عظیم کے درجات کو بلند فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 السلام کے لحاظ سے جو مغاظرہ تجارہ یا اللہ اس کو بتے کہ احسن ہمیں منعقب کرنے کی توفیق عطا کر آمدید یا علیہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام کی عظیم اتما فیل جامت کے دن ہم صدق لباوت حمد ان کی جرہ آخ مصر اعلی حضرت سلامت رہے مصر اعلی حضرت سلامت رہے مصر اعلی حضرت سلامت رہے یا خدا چرخ اسلام پر تابد میرا تاج شریعت سلامت رہے مصر اعلی حضرت سلامت رہے مصر اعلی حضرت سلامت رہے مصر دو رسالت آنا آنا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ